یار آن لین بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز کو بھی دیکھ لیا بہت بڑے بڑے ایتھلیٹس کو بھی دیکھ لیا بہت بڑے بڑے بزنس گروز کو بھی دیکھ لیا اپنی زندگی بدل دو یہ کر دو کیسے بدلیں آپ کو کبھی بھی اپنی پرسنیلیٹی کو امپروف کرنے کے طریقے کو ہی نہیں بتاتا بس سارے یہی بتاتے جاتے ہیں کہ بس کر لو بدل لو بدل لو کیسے بدلنے اس ویڈے میں میں ایک بات ایسی سکھاؤں گا کہ اگر آپ اپنے اوپر ایتھ چیزوں کو اپلائے کر دیتے ہیں تو آپ کے ارد ارد کے لوگ نوٹس کریں گے یار بچہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے بچہ میں کوئی چیز نہیں آ رہی ہے لوگ آپ کی پیچھے آنے شروع ہو جائیں گے اور یہ بہت شورٹ ٹائم میں آپ کو یہ چیزیں محسوس ہونے لگ جائیں گی تو وہ وقت ضائع کی بزہر ہم شروع کرتے ہیں نمبر ون سے نمبر ون چیز کیا ہے دیکھیں بہت سے لوگوں کا یہ ہمیشہ سے کوسچن ہوتا ہے کہ میرے میں سیلف کانفیڈنس نہیں ہے میں سیلف کانفیڈنس کو کیسے امپروو کروں تو نمبر ون پر جو سیلف کانفیڈنس کی ٹیکنیک میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کسی سے بات کرنی ہے میں اپنے سے بڑوں سے بات کرنے کی بات نہیں کر رہا جو آپ کی سیلوز ہیں یا آپ سے دو چار سال کا ڈفرنس ایجن کا ہمیشہ آپ نے ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنی ہے اس کی ریزن بتاتا ہے جب بھی کوئی انسان ایسے ایسے کر کے بات کرتا ہے آن جی ٹھیک ہے جی وہ دوسرے کی بات کے نیچے آیاتا ہے جب آپ کسی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر کے دیکھتے ہیں تو اگلہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کوئی چیز ہے یا تو اس کا واپ بہت بڑی چیز ہے یا تو اس کے پاس پیسہ بہتے ہیں یا یہ بندہ بہت اکڑو ہے اور اس کے ساتھ مجھے بنگا نہیں کرنا چاہیے جو بھی بہتے ہیں مان لوگ 90% لوگ آپ کی بات مان لیتے ہیں جب آپ کسی سے کانفیڈنٹ ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنی باروب آواز سے اب آپ کہیں گے باروب کیا ہوتا ہے وہ آواز جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں میں ایسے بھی تو بات کر سکتا ہوں جی ہم کیسے ہیں لیکن میں آپ سے ایسے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے کانوہ میں میری بات پڑے تو یہ ہوتی ہے پہلی ٹکنیک جو آپ کسی سے سلف کانفیڈنس کو امپروف کر کے بول کے دیکھ سکتے ہیں لوگ محسوس کریں گے کہ آپ بھڑا رہے ہیں دوسری چیز یا آدھیں کم کر لو تو میں پتہ میں کیمرے کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرتا ہوں کسی کو نہیں پتا میں کیا بولتا ہوں میں جو بھی بولتا ہوں وہ اپنی آڈیس کے لیے بولتا ہوں اس کے علاوہ میں کسی سے بات نہیں کرتا تب خود کم بازیں کرتا ہوں لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ یار آخر تم بات نہیں کرتے آخر تم بات نہیں کرتے میں کہتوں میں نہیں کرتا مجھے کرنے کا شوق ہی نہیں ہے باتیں اس سے آپ میسٹیریس بن جاتے ہو یا وہ باتیں نہیں کرتے کسی کو نہیں پتا چلتا اس کے اندر کیا چل رہا ہے جب ان کو یہ پتا نہیں چلتا تو وہ آپ کو تنگ نہیں کرتے ان کو نہیں پتا آپ غصے والے کو ان کو نہیں پتا آپ نرم مزاج ہو آپ کیسے ہو وہ چھپ کرے کے اپنا کام کرتے ہیں جب آپ بات زیادہ نہیں کرتے تو آپ کی ایک ڈارک وائیوز آتی ہیں دوسرے کو آپ جب کسی روم میں انٹر ہوتے ہو آپ اس یاکوں میں دیکھ رہے ہو آپ زیادہ بات نہیں کر رہے وہ آپ سے پنگا ہی نہیں کرتا ہے وہ پہلے سرے ہی چھوڑ دتا ہے وہ کہتا ہے یار اس سے پنگا نہیں کرتا واقعی سب سے کرلوں گا پھر بھی اس سے نہیں کرتا آپ کو سکول میں کوئی بلی نہیں کرتا آپ کو پالج میں کوئی دان نہیں کرتا بہت سی جگہوں پر جو ٹیچرز ہوتے ہیں ٹیچرز بھی آپ کے ساتھ پنگا نہیں کرتے ان کو پتا ہے بھئی یہ بندہ جو ہے پتہ نہیں اندر سے کیسا ہے مجھے مار ہی نہ دے اب میں اس دیدر یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ بھی بتمیزی کرنا پھر وہ آنکھوں میں آکر رہن کہ آبے کیا آبے باپ ایسے نہیں کرنا اب آپ سے آپ کی امیر پوچھ رہی ہے آپ کی بہن کچھ پوچھ رہی ہے آپ کے ابو کچھ پوچھ رہے ہیں اور آپ آپ اسے چھپ ہیں نہیں میں تو بات ہی نہیں کرتا ایسے نہیں جہاں پر محسوس ہو کہ یار سب لوگ نئے ہیں میں کسی کو جانتا نہیں ہو اپنی پرسنیلٹی کو مستیریس بنا نمبر تین دوستیاں گم کر لو دوستوں کے ساتھ باہر جانا گم کر لو میں نے ہمیشہ ایک چیز نوٹ کی ہے میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی دوست بنائے ہیں ان سب نے میری قبر میں چھوڑا مارا ہے اور یہ پکی بات ہے دوست ہمیشہ اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں نہ کہ آپ کے فائدے کو دوستی کیا ہوتی ہے دوستی ہوتی ہے میچل بینیفٹس اگر ایک بندہ آپ سے خوش ہے آپ اس سے خوش ہیں تو وہ آپ کی دوستی ہے جب وہ بندہ آپ سے ناخش ہوگا اس کو لوگے کہ یار یار اس نے تو میری مرضی کے خلاف بات کر دی ہے وہ آپ کو چھوڑنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگاتا اس کو اور آپ کو کوئی خون کا رشتہ نہیں ہوتا وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ میں نے جب سے اللہ کو اپنا دوست بنایا ہے تو مجھے کوئی دکھ ہوتا ہے میں اس سے شیئر کرتا ہوں مجھے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے میں اس سے مانگ لیتا ہوں اور وہ مجھے مل جاتا ہے کیونکہ میرا اور کوئی دوست نہیں ہے میرا دوست میرا بنانے والا ہے اور وہ ہی ہے جس کو میری نیڈز کا بتائے سارے ایسے ولوبرز کو جب تمہیں کچھ سکھاتے نہ ہو سارے خوصروں کو سارے ناجگانا کرنے والوں کو اور ساری ایسی لڑکیوں کو جو ہر وقت ناج کر تمہارے سبسکرائبز لینا چاہتی ہوں سب کو unfollow کر دو unsubscribe کر دو اور تمم فOLLو کس کو کرو تم فعلو ان لوگوں کو کرو جو تمہیں جیگرافیا کی باتیں بتاتے ہیں تم فون ان لوگوں کو کرو جو تمہیں نالیج دیتے ہیں تم فریو ان لوگوں کو کرو جو تمہیں بتاتے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کی پرسنیلٹی کو بہتر کیسے بنانا ہے تو من لوگ ان کو فالوبرو جو تمہیں پیسہ کمانے کی طریقے بتاتے ہیں کیونکہ یہی چیزیں تم لے کر آگے جاؤ گے اور اپنے بچوں کو دوگے اگر یہ ناج گانہ دیکھتے رہو گے اور شور تماشے دیکھتے رہو گے تو تم نے آخر یہاں سے کیا جانا ہے یہی وہ کمفرٹ زون ہے جدر سے تمہیں باہر نکلنا ہے شاید کہ تمہیں ناج گانے اچھے لگتے ہوں گے چھوڑ دو ان کو کیونکہ آج اگر تم نے ان چیزوں کو نہ چھوڑا تو تیس سال کے گھو جاؤ گے اس کے بعد تم ایک ایسی لائف میں آ جاؤ گے جہاں تمہیں مزدوری کرنی پڑے گی جہاں تمہیں اپنے بوس کی غلامی کرنی پڑے گی کیونکہ تم نے اپنے آپ کو بوس نہیں بنایا جس بندے نے اپنے آپ کو اس ٹائم میں جب تم ناج گانے دیکھتے ہو بوس بنایا ہے اب وہ تمہارے سن پر ہوگا اور تمہیں پوری زندگی اس کو غلام رہنا پڑے گا اس چیز سے نکل لنے کے لیے ابھی اسے اپنے بارے میں سوچو اور تیس سال کے ہونے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو بدل لو اگر تم تیس سال کے ہو بھی تم یہاں سے بھی دوبارہ سے سٹارٹ لے سکتے ہو لیکن اس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا میں تمہیں نہیں بسل سکتا